اندروز پہلے تھانا دراما قصوہ گوگو میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی آٹھ سالہ مہرین کا قاتل قانون کی گریپ میں آ گیا 14 اپریال کو گندم کے قیت میں لاش ملنے پر پولیس نے تحقیقات شروع کی تھی آپ کو لیے چلتے ہیں اڈیرہ غازی خان جہاں ڈی پیو آتف نظیر اسی حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں عوض باللہ من الشیطان ورجین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑا سارے اپنے جو میرے جنرلسٹ سارے دوست ہیں ساتھی ہیں بھائی ہیں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے اس انٹی میشن پر یہاں پہ تشریف لائے ہیں بسی کلی وہ کمیشن صاحب کے ایک میٹنگ چل رہی تھی تو تھوڑی بہت جو تاخیر ہوئی ہے اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا آج کی جو ہماری سٹنگ ہے بسی کلی یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ ایک بہت ہی کہنا چاہیے ایک انفارچونیٹ بہت ہی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ آج سے کوئی بیس ایک دن پہلے جو ہے وہ واقعہ ایک رونما ہوا جس کو کہ کل ہم لوگ جو نہیں ہے وہ اس کو ہم لوگ لوجیکل انڈ پر لے گئے اس میں تین اپریل دوزار انیس کو اللہ بچائے کی بیٹی جس کا نام جو ہے وہ مہرین تھا وہ ایک بک سٹال پر ایک کافی لینے کے لیے گئی انفارچونیٹلی جب وہ کچھ دیر کے لیے واپس نہ آئی تو اس کے پیرنٹس نے جو ہے وہ اس کی تلاش شروع کی اس دن انہوں نے پولیس کو بھی انٹی میٹ کیا پولیس نے اس کی گنشدگی کی رب بھی لکھی لیکن نیکس ڈے شام کے ٹائم پہ جو ہے وہ ریپورٹ ہوا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ گندم کے کھیج سے ریکاور ہوئی جب فورنزک کے ایکسپورٹس کو بلایا گیا اس کے علاوہ کرائم سین یونٹ کو کال کیا گیا آرکیر صاحب نے میں نے کنسرن ہمارے جو ڈی ایس پی صدر تھے انہوں نے ایس ایچوں نے تمام لوگوں نے جب کرائم سین یونٹ کے ساتھ اس کو وزٹ کیا اور اس کے بعد اس کا بچی کا میڈیکل کنڈکٹ کروایا گیا تو ایک اور جو بدقسمتی کی بات ہی ہوئی ہے کہ اس کو ریپ کے بعد اس کو مرڈر کیا گیا تھا تو یہ ایک کمسن بچی کا کرنیپ ہونا اس کے بعد اس کا ریپ ہونا ریپ کے بعد مرڈر ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھنونا اور درندہ صفت کرائم جو ہے وہ شاید ہمارے معاشرے میں ہو نہیں سکتا یہ چیز ہمارے لیے میرے لیے بھی اور میری ٹیم کے لیے کسی بھی چیلنج سے کم نہیں تھی اور چونکہ اس میں وردی چیف منسر پنجاب جو ہے انہوں نے بھی اس کیس کا نوٹس لیا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے تقریباً چار کے قریب ہماری ٹیمز ایسی تھی جو کہ دن رات اس کیس کو دیکھ رہی تھی اس کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کوشاں تھے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے چوکی وہاں پہ اسٹیبلش کی جہاں پہ تقریباً میرا خود کا بھی چیکر لگتا تھا اور اس کے علاوہ ہمارے ڈی ایس پی اور ہمارے ایس اچو اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ موجود رہتے تھے اس کیس کو ورک آؤٹ کرنے کے حوالے سے جو ایفورٹس ہیں وہ میں آپ تمام دوستوں کے توسط ضرور ان کو سامنے لانا چاہتا ہوں ایک تو اس میں تقریباً ہم لوگوں نے کوئی سوا سو کے قریب ایسے لوگ تھے جن کو کہ ہم لوگوں نے ڈی ای نی ریفرنس کے لیے ہم لوگوں نے انہیں سیلیکٹ کیا تقریباً چھ ساپ سو کے قریب لوگ ایسے تھے جن کو ہم لوگوں نے انٹیروگیٹ کیا ہے انٹیروگیٹ کرنے کے بعد فردری سیلیکشن ہوئی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پنجاب فورینزک سینس ایجنسی میں ڈی این اے کے لیے بھیجوایا اس کے علاوہ ہم لوگ کانٹینیویسلی اس ایریا میں موجود تھے جو جو انفرمیشن ہمارے پاس آتی تھی پٹیکلرلی جو کمپلیننٹ سائیڈ ہے اس سائیڈ سے بھی اور ویسے بھی جو اپنے ہمارے سورسز سے ہم لوگوں نے جو انٹیلیجنس ہم لوگ گیدر کرتے تھے اس میں میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہم پہ کہ بیس دنوں کے اندر ہم لوگوں نے اس کیس کو نہ صرف ورک آؤٹ کیا بلکہ جو ایکیوزڈ بلال ہے جب ہم لوگوں نے اسے پک کیا اسے انٹیروگیٹ کیا تو اس نے اس کرائیم کو کنفس بھی کیا پھر آگے جو ہے اس کی پوائنٹیشن پر ساری چیزیں جو ہے وہ ویریفائی بھی ہوئیں اور پنجاب فورینزک سینس ایجنسی کی طرف سے جو ریپورٹ ہمارے ساتھ شیئر کی گئی اس میں بھی جو ہے وہ ڈی این نے اس کا میچ کر گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیلنج سے کم نہیں تھا کہ اس طرح سے کمسن بچی جو کہ پڑھائی رکھائی کے لیے اپنے سکول کا مٹیریل خریدنے کے لیے دکان پہ گئی ہے اور کبھی وہ اپنے گھر واپس نہیں آئی تو اس کو ورک آؤٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا اور الحمدللہ ہم لوگوں نے شورٹس پاسیبل سپین آف ٹائم کے اندر اس کیس کو ورک آؤٹ کیا ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چتنی بھی یہ ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی تھی جس کو کہ لیڈ کر رہے تھے ڈی ایس پی صدر اور اس کے ساتھ سچو دراما ان کی تمام ٹیم کو آپ کے توسط میں ان کو مبارک بات جو ہے وہ پیش کرتا ہوں اور آرکیو صاحب سے اور سینئر آفیس صاحب سے میں ضرور ریکوست کروں گا کہ ان کے لیے ہم لوگ اپیسیشن سیٹیفکیٹس اور کیش ریوارڈز جو ہیں وہ آناؤنس کریں اور دو چیزیں اینڈ پہ آپ کے توسط ضرور ایک تو کمپلین اینڈ سائٹ کے لیے میں بہت ہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق دیں اور آپ کے توسط میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کے بچے جو ہیں وہ کسی بھی کام کے لیے باہر نکلیں تو یہ سوسائٹی اور کمیونٹی کے ابھی فرض ہے کہ ان بچوں کا ضرور خیال رکھا جائے ان کی موومنٹ جو ہے وہ اس کو انڈر اوبزرویشن رکھا جائے تاکہ خدا کرے کہ آگے آنے والے ٹائم پہ اس طرح کا کوئی گھنونہ جرم جو ہے وہ اس سوسائٹی میں نہ ہو تینکیو